السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے پاکستان لاہور سے نام ہے شکیل ان کا سوال ہے ویڈنگ ہال بیزنس ان پاکستان جائز ہے اچھا یہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو کاروار ہے ویڈنگ ہال کا اگر اس کا آپ نام ہی پڑھیں تو نام ہے ویڈنگ ہال یا میریج ہال کہتے ہیں اس کو یا بینکٹ ہال کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں اس کو نام رکھے ہوئے ایک جگہ جگہ کے پہلے آپ اس کے نام کا جو جو لیبل ہے چلے ہم پہلے اسی سے انیلائز کر کے دیکھیں کہ اس مطلب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ شادی والا ہال اچھا یہ جو کونسپٹ ہے شادی والا ہال کیا یہ اسلام میں حلال ہے یا حرام شادی والا کونسپٹ والا ہال اچھا ایک مسلمانوں میں ایک جو شریعت میں شادی کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایک جیس کو ڈیکلیئر کر دوں میں پھر ہم اس کو جو غیر اسلامی شریعت کے آج کل جو کسٹمز ہو رہی ہیں پھر اسے کمپیر کر کے دیکھیں گے جو سننا شادی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت باپردہ ہو اور دو کیٹیگری کے جو لوگ ہیں مرد اور خواتین ان کے پیچ میں بیریر ہو اور خواتین الگ بیٹھے ہیں اور مرد الگ بیٹھے ہیں اور جو ان کا نکاح جو ہے وہ باپردہ ہوتا ہے یہاں تک کہ امام صاحب کے سامنے بھی نہیں ہوتا اور بقاعدہ ان کو صرف ایک امام صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے پھر مجھے پوچھا جاتا ہے آپ کو قبول ہے اس طرح کا کونسپٹ ہوتا ہے پھر ان میں کہتا ہے کہ جو جو بلے میں کے رسم ہوتی ہے یہاں تھوڑی بہتر رسم ہوتی ہیں پوری کرتی ہیں لیکن ایک چیز پوائنٹ کو نوٹ کریں اسلام میں فری مکسنگ کا کوئی کونسپٹ ہے یا نہیں اللہ نے ان کی بیچ میں ایک بیریئر لگایا ہوا ہے اگر صورت نور کی آیت نمبر تیس اور تھرڈی ون پڑیں گے ان میں اللہ نے بیریئر لگا دیا ہے مرد اور خواتین کے بیچ میں اور اللہ تعالی حکمت والے ہیں وہ ہی جانتے ہیں انہوں نے بیریئر کیوں لگایا ہے یہ جو فری مکسنگ والا کونسپٹ ہے یہ ویسٹن کلچر ہے اور یہ شیطان کی طرف سے یہ ایک گندگی اور فہاش اور ایک بدکاری پھیلانے کا ایک فری مکسنگ کا یہ کونسپٹ ہے ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے فری مکسنگ کا اب یہ ایک چیز جو ہے ڈیکلیئر ہو گئے کہ مسلمانوں میں شادی کس طرح ہوتی ہیں جو مسلمان ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی شادی ہالز ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ شادی ہالز میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ کوئی نہ تو درس ہوگا نہ تو قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی نہ تو وہاں پہ قرآن پڑھائی جائے گا نہ تو ایسا نہیں ہے کہ سب موڑ بھی لوگ آئیں گے یہاں پہ سب برخے والی عورتیں آئیں گے یہاں پہ درس ہو رہے ہیں یہاں کوئی بہت بڑے عالم آرے ہیں درس دینے کے لیے کیا یہ چیز ہوتی ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہ شادی ہال بناتے ہیں ان کا جو لوجک ہے ان کے لیے یہ ایک کاروبار ہے کاروبار چلانے کے لیے میریج ہال ایک بزنس ٹھیک ہے ایک سمجھیں کہ ایک بدکاری کا ڈا ہے let me clear this again یہ ایک بدکاری پھلانے کا ڈا ہے یہ ایک فہاشی پھلانے کا ڈا ہے ایک غیر رسومات پھلانے کا ڈا ہے کہ جتنی پاکستان میں رسومات ہو رہی ہیں more than 95% جو وہاں پہ شادی ہوتی ہیں سب ہندوانہ ہوتی ہیں شادی سب ویسٹرن کلچر سے شادی ہوتی ہیں یہ گانا بجانا فری مکسنگ اور یہ جو دلہن ہے دو تین گھنٹے لگا گئی ہیں تین چار گھنٹے لگا گئی یہ بندھنکے آتی ہیں اچھا ہوتا کہ پھر بندھنکے آگئی وہاں پر سٹیج کے اوپر ایک بڑی خوبصوصی چیر سے جا دیتے ہیں پھول لگا دیتے ہیں پھر یہ سامنے ایک غیر محرموں کے سامنے ایک لڑکی بیٹھ جاتی ہے خود بھی ایک غیر شریع ایک فیشن کیا ہوتا ہے بندھنکے آگئی اور غیر محرم ایک دوسرے سے دور ہیں اور صرف کھانے پینے کا انتظام ہو اور بلیمے کا انتظام ہو جو ایک سننا کا طریقہ ہے اگر یہ چیز کو سوچا جائے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہال ہوتے یا آپ سمجھیں کہ یہ ڈیکورنگ ہوتی یا عبداللان کو اس طرح سجائے جاتا تو کیا ہی وہ اس چیز کو اجازت دیتے یا اس کو وہ تڑوا دیتے کہ یہ جو رزق آ رہا ہے یہ ٹوٹل ہی حرام رزق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ حرام کے کام کے لئے ہی سیٹ اپ ہے اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کوئی وہاں پہ درز ہو رہا ہے یہاں کوئی ایسا ہے بکوز یہ ان لوگوں کا کاروبار ہے ان لوگوں نے اپنا کاروبار چلانا ہے ان کو اس سے کیا کہ وہاں پہ ان سے اچھا ان لوگوں سے جب یہ بات کی جائے ان کو سمجھایا جائے پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آگے سمجھنے کے بجائے وہ پھر آگے سے وہ جسٹیفیکیشن شروع کر دیتے ہیں دینا کہ دیکھیں ہمارا کام تو نہیں ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے عمال ہیں آجا یہ جو عمال کی آپ یہ سمجھیں کہ زینہ کاری کا اڈہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے زینہ کاری کا اڈہ بنا رہے ہیں اور پھر بور رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آ کے کیا کریں گے یہ جو فہاشی کی اڈے بنایا ہوئے ہیں یہ جو بدکاری کی اڈے بنیا ہوئے ہیں یہ جتنے بھی میریج آلز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے گانے پہ جانے ڈانس پارٹیز اور کئیوں میں تو چوری چپے الکول بھی استعمال ہوتی ہے مرد حضرات پیتے ہیں یا عورتیں بھی پیتے ہیں اور عورتیں فیشن کر کے آتی ہیں پھر عورتیں گھنٹے گھنٹے لگا کے گھر سے تیار ہو کے آتی ہیں پھر شیشی میں لیپٹوکے دیکھتی ہیں رائیڈوکے دیکھتی ہیں میں کیسے لگ رہی ہوں وہ فلانی عورت کے سامنے مجھے زیادہ اچھا بن کے جانا ہے وہ مرد ہوتے ہیں وہ اپنا سیٹ اپ کر کے جاتے ہیں یہ بننا ٹھنڈا تو پہلی بات ہے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ تو بننے ٹھنڈ کے جانا یہاں سے کرنا اسلام کا جو کونسپٹ ہے شادی کا اس ایک سیمپل اور بالکل ایک سادہ طریقے کا ہے جہاں پہ ایک برخے میں عورت ہو اور باہ پڑھتا ہو اور دونوں کے پیج میں بیریئر ہو کوئی پریو مکسنگ کا کونسپٹ نہیں ہے اور میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جن کی داڑی ہے پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن شادی ہندوں والی گانا بجانا ہو رہا ہے ڈانس کر رہے ہیں خود وہاں پہ داڑی والے حضرات ہیں وہ بھی ڈانس کر رہے ہیں اس طرح کے بیشمار یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنے کے ملتی ہے کہ وہ حضرات ہیں ان کے مادکے پر ایک ہے عبادت کا نشان ہے اور نماز پڑھنے کا نشان ہے تو وہ بھی ڈھول باجے میں وہ بھی ڈانس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تبیہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں ہم جو ہماری شادی ہے وہ بھی سنت کی طریقے سے ہوا اچھا پہ جب ان سے کہا جاتا ہے کیا یہ شادی اسلامی ہے یا نون اسلامی شادی ہے گانے بجانے کرنا دھول وغیرہ پیٹنے کوالیاں ہونے ڈانس پھر وہ انڈیا کے گانے بجا رہے ہیں پاکستانے کے گانے بجا رہے ہیں آجہ کئی شادی ہیں تو اتنی فہاشی کی حد پار کر جاتے ہیں کیونکہ استخدالہ وہ گانے والی بلا جاتے ہیں یا ڈانس کرنے والی بلا لیتے ہیں یہ ہے اسلامی پھر یہ پھر ایک اور ایک ایک بدکاری والا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پورا بدکاری کا سٹیشن بنایا تھا پورا انوارمنٹ ایک فہاشی کا اور ایک بدکاری کا پورا سیٹ اپ کیا ہے پھر وہ جو پورا ایک سٹیشن سیٹ اپ ہوتا ہے پورا انوارمنٹ جو ایک بدکاری کا سیٹ اپ کیا ہے وہاں پہ کیا آتا ہے پانچ منٹ کے لیے کوئی آتا ہے قرآن پڑھ کے جی اللہ کا نام لے کے یہ رشتے کو حلال کر دیا یہ جو پانچ منٹ ہوتے ہیں یا تھوڑے دو چار منٹ لگاتے ہیں دو چار منٹ کے علاوہ تین گھنٹے تک آپ سمجھیں کہ وہاں پہ گانا بجانا ہوگا فری مکسنگ ہو رہی ہے غیر محرم میں اچھا یہ خوابتین لپس کے کیوں لگاتی ہیں فیشن کس لیے کرتی ہیں اللہ کی خاطر کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کرتی ہیں نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند دیں نہ کسی صحابہ کو پسند دیں پسند دیں پھر کس زندگی کے اوپر ایک ہندوانہ فیلم انڈسٹری سے آئی ہے ویسٹرن کلچس سے آئی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلکل فہاشی اور یہ بلکل زینہ کاری اور یہ ٹوٹلی ہی ٹوٹلی اس پورے کا پورا سسٹم ہی شادی کا جو انوارمنٹ ہے پورا ایک بدکاری اور فہاشی کا سٹیشن ہے اچھا اب آتے ہیں ان کے سوال کی طرف انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو کاروبر ہے شادی کا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اب چونکہ میں نے آپ کو سارا کونسپ بیان کر دیا ہے جو اسلامی شادی ہے مسلمانوں کے وہ کس طرح ہوتی ہے اب جو دوسری شادی ہے اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جو غیر اسلامی شادی ہے اس کا جو رزق ہے اور جتنا اس کا کاروبار کا پیسہ اس کے گھر پہ جا رہا ہے اس کی اولادیں کھا رہے ہیں یا اس کی فیملی پل رہی ہیں یہ سارا سسٹم ہی حرام ہے اور یہ رزق بھی حرام ہے اور اس کے گھر میں بھی حرام کا رزق جا رہا ہے اور وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بدکاری کرنے آ رہے ہیں اور یہ جو پیسہ ہے یہ بھی بدکاری کا ہی پیسہ ہے جیسے سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بدکاری کا کام پھیلانے میں مدد کرے گا یا کرنے والا ہے یا کروانے والا ہے ان کی اوپر دنیا میں بھی لانت ہوگی اور آخرت میں بھی لانت ہے ان کو دنیا میں بھی اس کا گناہ ہوگا اور آخرت تو بہت زیادہ برباد ہونے والی چیز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی